سلام علیکم جی بہت شکریہ آپ آئے اس کرمی میں شرازی صاحب بارش کا باہ رہی ہے آپ کا چینل کیا کہتا ہے کب سے بارش آ رہی ہے آپ کا چینل خاموش ہے بارش کے اوپر کے نہیں یہ دیکھو نا یہ لگا رہا ہے اب آپ کو اس کا درس کو ختم کرو چلیں جی بسم اللہ آپ کو تکلیف دی جی تین چار امپورٹن چیزیں ہیں جو کہ پائل اپ ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے ایک تو یہ یو ایس ہاؤس اپ ریپیزنٹیٹیوز کی جو قرارداد آئی ہے نائن او ون اور اس کے پاسیبل اثرات اور اس کے بعد یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو سب کمیٹی ہے ورکنگ گروپ ان کی جو بڑی ابھی تو پوری رپورٹ نہیں آئی انہوں نے جو اس کی ایڈوانس کاپی جو ہے وہ ریلیس کی ہے اس کے جو کانسیکونسز ہیں پھر تیسری جو جس طریقے سے سپریم کورٹ کی پرسیڈنگز ریزرپ سیڈز کے بارے میں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے پراغرس کو سٹال کیا جا رہا ہے بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ جی معاملات لٹکیں رادہ دین کہ ان کا فیصلہ جلدی آئے کیونکہ آلیڈی خاصہ پینڈ ہو چکا ہوا ہے یہ بھی ہمارے آج ڈوزیر کے اوپر ہیں اور ملٹری کوٹس جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک فنڈمنٹل امپورٹنس ہے کا ایشو ہے اس ملک میں اس کے بارے میں بھی یار یہ دیکھیں پنکے بند کر دیں جی پھر پنکہ بند کر دیں اس ملٹری کوٹس کے بارے میں وانس اگین جو کوٹ کا روئیہ ہے کیف جسٹس پاکستان کا جو روئیہ ہے وہ انتہائی ورسم ہے اور جو بینچ فارم کیا گیا ہے ٹرائبیونلز کی فارمیشن کے لیے اس سے جو انڈیکیشن سامنے آ رہی ہیں یہ چند معاملات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے میں نے عبوز النیازی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی آئیں کیونکہ کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں جو بیرے سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ آپ تک پہنچا سکیں گے یہ پچھلے کو ایک ہفتے میں یہ جو دو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں سٹارٹنگ ویڈ ڈی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ریزولوشن نمبر نائن زورو ون اور اس کے جو مندرجات ہیں اس کے جو مندرجات ہیں ان کی ریپورٹ کے یہ پاکستان میں ویریسٹلی ریسیب کیا گیا ہیں لیکن دو بیسک اپروچ ہے جو حکومت ہے وہ اس قسم کی ہر چیز کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹروینشن سے تعبیر کرتی ہے لیکن جو جمہوریت پسند لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس چاہتے ہیں کہ عوام کو ملیں اور اور سب آرٹیکلز جو کانسٹیچوشن کے جو انڈیپینڈنس ان فیڈم آف ایکسپریشن انڈ باقی چیزوں کو انشور کرتے ہیں ان کے کانٹیکس پہ ان کو ویلکم کرتے ہیں پی ٹی آئی کا جو اس کے بارے میں پہلے دن سے ہم لوگوں نے جو اپنا نیریٹیف دیا ہے جو ہم نے اپنا بیانیاں دیا ہے اس میں ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے not as an intervention in پاکستان's internal affairs but as an expression of the inherent desire of the people of پاکستان جو جمہوریت چاہتے ہیں جو اپنے حقوق جو ہیں ان چاہتے ہیں کہ وہ گرانٹ ہوں کو rights of freedom of expression freedom of casting their vote and the fact that جو آپ کے election ہو وہ free fair and transparent ہو اور جو mandate آئے جس پارٹی کو اس کو دیا جائے so اس سارے کانٹیکس پہ سیمبٹ میں ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے ایک mind میں پھسی ہوئی ہے اور یہ اس کے اگر کوئی parallel اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جب پہلا جھوٹ بولتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ تو حکومت پاکستان کا جو اس وقت جو narrative بنا ہوا ہے وہ جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس ایک mindset کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو یو ایس کانگریس کی جو جو انہوں نے resolution پاس کیا تھا اس میں پانچ چیزیں important ہیں جو کہ میرا خیال آپ تک پہنچانی ضروری ہیں پہلا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی democracy پاکستان میں جو democracy ہے اس کو support کرتی ہے دوسرا تھا کہ president and secretary of state جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ government of Pakistan کے ساتھ کام کریں to ensure democracy human rights and the rule of law کوئی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جو جمہوریت میں believe کرتا ہے جو کہ اس کو oppose کرے گا تیسرا ان کا point تھا کہ government of Pakistan کو emerge کرتے ہیں کہ وہ democratic institutions human rights and rule of law جو ہے ان fundamental guarantees کو ensure کریں اور چوتھا پاکستان تا ان کا ہے اور چوتھا پاکستان تا ان کا ہے they condemned the attempts to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy including through harassment, intimidation, arbitrary detention اور اور violation of their basic rights اور پانچوہا تھا condemnation of the effort to subvert political, electoral and judicial processes of Pakistan یہ انہوں نے پاکستان جو US congress نے جو resolution پاس کیا اس کی جو سیلین فیچرز تے وہ یہ ہے ہم ان کو fully support کرتے ہیں اور ہم government of Pakistan سے ان کو stress کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ensure کیے بغیر پاکستان میں جمہوریت نہیں پنت سکتی اس وقت جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ وہ autocracy کی ایک worst form ہے اور اس کو پاکستان کے لوگوں نے نہ قبول کیا ہے نہ وہ قبول کریں گے لیکن کیونکہ restoration of rights کو delay کیا جا رہا ہے اس لیے جو عوام کی جو estrangement ہے from the state and state institutions وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے عوام میں اور پاکستانی institutions میں راست کے institutions میں وہ ایک کسی بہت بڑے سانحے کا پیش قائمہ ثابت ہو سکتا ہے تو ہم stress کرتے ہیں government of Pakistan سے کہ جلدی سے جلدی یہ جو fundamentals ہیں ان کو restore کیا جائے ان کی عزت کی جائے اور ensure کیا جائے کہ عوام کو یہ تمام rights جو کہ constitution درج ہیں وہ ملتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ان کو اپنے point review سے ان کے اوپر ان کو implement کرنے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں ان کے راستے میں کوئی دیوار پھڑی نہیں کی جاتا اس کے بعد جو یہ جو human rights council united nations کی human rights council ہے اس کی working group جو arbitrary detention کی اوپر ہے انہوں نے جو اپنی report شائع کی ہے جو advance copy ہے اس کی پھلی report کو ابھی نہیں آئی ہے اس میں سب سے important چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کی جو arrest ہے وہ in contravention of the universal declaration of human rights and the international covenant on civil and political rights اس کی contravention میں ہے that means کہ ان کو illegally detained کیا گیا ہے ان کو detained کرنے کے لیے کوئی legal basis مہیا نہیں ہے مولو اس وقت موجود نہیں ہے اور اسی کے لیے انہوں نے پھر آگے جا کے کہا ہے کہ ان کو فوری طور کی اوپر release کیا جائے کیونکہ ان کو detention میں رہنے کی کوئی جواز نہیں ہے اسی اسی report میں انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ working group requests the government of Pakistan to take the steps necessary to remedy the situation of Mr. Khan without delay and bring it into conformity with the relevant international norms including those set out in the universal declaration of human rights and the international covenant on civil and political rights پاکستان ان دونوں covenants کا signatory ہے اور جب آپ sign کرتے ہیں covenants کو تو پھر آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ان covenants کے مندرجات جو ہے ان کو comply کریں اور یہ انہی مندرجات کے context پہ یہ report آئی ہے کہ خان صاحب کی جو arrest ہے وہ illegal ہے without justification ہے اور ان کو فوری طور کی اوپر بیہا کیا جائے اس کے بعد یہ جو as a next step انہوں یہ report جو ہے وہ forward کی جائے گی United Nations کے special repertoire کو اور وہ اس کے اوپر آگے کیا قدم لے گا کیا وہ قدم لے سکتا ہے اس کا تعیون کیا جائے گا اور پھر interact کیا جائے گا government of Pakistan کے ساتھ کے کس طریقے سے خان صاحب کی جو rights ہیں ان کو insure کیا جا سکتا ہے so ان دو reports کے بعد میرا خیال ہے کہ اب کسی شخص کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کیا جا رہا ہے اس کی کوئی constitutional and legal justification نہیں ہے وہ صرف اور صرف political victimization جو ہے اس کی basis کے اوپر خان صاحب کو تقریباً ایک سال سے ناحق جیل میں رکھا گیا ہے پی ٹی آئی اپنی دو تین دن پہلے جو ہماری core committee کی meeting ہوئی ہے اس میں بھی اس کو discuss کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ تمام means اختیار کریں گے بی دے inside the parliament بی دے on the legal front اور بی دے with regard to our right to stage peaceful political agitation ہم وہ تمام rights exercise کریں گے اور اس چیز کو ensure کریں گے انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں کہ خان صاحب اس illegal detention سے آزاد ہوکے باکس اپنے 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 لوگوں کے درمیان ہوں اپنے party کے لوگوں کو درمیان ہوں اور اس ملک کو lead کریں on way to redemption unfortunately اس وقت جو ہے ہم ایک ڈھلان کے اوپر ہیں اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں ہم تباہی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں it's an unfortunate thing ہمیں اس سے خوشی نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے لیکن وہ حل جو ہے وہ اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ہی جانا پڑے گا اسی کو کہنا پڑے گا کہ وہ واپس آئے باہر نکلے اور اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر لگائے کوئی اور کسی اور شخص کا اس ملک میں political situation ہے ہی نہیں ہے comparable with عمران خان جو کہ اس ملک کو اس قوگمار سے اس جو اس وقت crisis ہے grave crisis ہے اس میں سے نکال سکے ultimately establishment کو اور تمام پاکستان کے پاور ویلڈرز کو خان صاحب کے پاس ہی جانا پڑے گا اور جتنی جلدی یہ ہو اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی ملک کو کم ڈیمیج ہوگا میں اسی وقت کہوں گا ابو ذر سے کہوں گا کہ وہ اس کی technicalities کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لے پھر میں ہوں 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 جی السلام علیکم راؤر صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ورکنگ گروپ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کی یونائٹڈ نیشنز کی ایک سبسیڈری باڈی ہے جو ابزور کرتا ہے ہیومن رائٹ وولیشنز کو کسی خاص انسیڈنٹ کو دیکھنے کے لئے اب اس میں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی باہر کے ملک میں پاکستان کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں اب یہ جن لوگوں کو اس ملک کے آئین کی اور ریاست پاکستان کی ابلیگیشنز کی سمجھ نہیں ہیں وہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں اب پاکستان ایز ای سٹیٹ جو ہے اس کی کچھ فنڈمنٹل ابلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل لاو میں اب انٹرنیشنل اس میں دو کنڈمنٹل کا ذکر ہے دو کنڈمنٹل کا ذکر ہے اس ریپورٹ کے اندر ایک ہے یونائیٹی نیشنز دیکلریشن آف ہومن رائٹس جس کو ون نائنٹی فور کنٹریز نے سائن کیا ہوئے ریٹیفائی کیا ہوئے بشمولیت پاکستان نے پھر انٹرنیشنل کنڈمنٹل اون سیول اینڈ پولٹیکل رائٹس نائیٹین سکٹی سکس کی یہ ٹریٹی ہے کنڈمنٹل ہے جس کو پاکستان نے سائن بھی کر دیا ہے ریٹیفائی بھی کر دیا ہے دو ہزار دس میں اب اس چیز کا افیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کو انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کرتے ہیں اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کرتے ہیں تو اس کو ریٹیفائی کرے اور انشور کرے اس کے اندر جو گیرینٹیز ہیں جو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشنز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرے ان کو ایگزیکیوٹ کرے انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن ہوتی ہے تو وہ اس ملک کا لاؤ آف دی لینڈ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو یہ وائلیشنز ہیں اس میں جو بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو انکارسریشن ہے جو ان کی ڈیٹینشن ہے وہ ان لیگل ہے اس کی کوئی کانونی آئینی آپ کو اس کی بیسز نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایک انٹرنیشنل لاؤ وائلیٹ کر رہے ہیں جو ریاست پاکستان پابند ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک کا آئین جو ہے اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آئین پاکستان ہی کہتا ہے آپ نے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ایگزیگیوٹ کرنی ہے اس میں سائفر کیس کا پہلے ہی پوسٹ مانٹم اسلام آباد ہائی کورٹ کر چکی ہے اس رپورٹ میں بھی وہی بات ہے پھر توشہ خانہ کیس کا بھی ذکر ہے اور جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں عمران خان صاحب پہ ان سب میں ایک چیز کامن ہے ان ساروں میں ڈیو پروسس اور فیر ٹرائل نہیں دیا گیا جو آپ کے آئین پاکستان بھی آپ کو گرینٹی کرتا ہے اور آپ کو انٹرنیشنل لاؤ بھی گرینٹی کرتا ہے جو ریاست پاکستان پابند ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب اس میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کا راؤف صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا لاسٹ پیرا ون تھٹی ٹو جو ہے اس میں انہوں نے ریفر کیا ہے میٹر تو سپیشل ریپٹوئر آن فریڈم آف ایکسپریشن پہلا اور دوسرا تو سپیشل ریپٹوئر آن انڈیپنڈنٹ آف ججز اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں ایک تو بولنے کی آزادی نہیں ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا نہیں ہے پھر اس ملک کی جو عدلیہ ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے کیونکہ اس کو میسیج دیا گیا ہے میٹر بھیجا گیا ہے کہ دیکھیں کیا اس ملک کی عدلیہ آزادی سے کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے خیر وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز بھی کہہ چکے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں انٹرفیرنس ہے ساری ہائی کورٹس کہہ چکی ہیں ججز نے ریزائن کیا ہے یہاں پہ لیکن ہمارے چیف جسس صاحب کے علاوہ میرے خیال سے پورے پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہو رہا ہے عدلیہ کے پروسس میں انٹرفیر ہو رہا ہے اور اس کا مقصد ایک ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو جس کی سب سے زیادہ فالوینگ ہے اس ملک میں جس کی پولٹیکل پارٹی سب سے زیادہ سیپٹیبل ہے اس ملک کے لوگوں کو اس کو آپ نے ناحق اس کے آئینی اور قانونی رائٹس کو وائلیٹ کر کے جیل میں رکھنا ہے یہی مقصد ہے عدلیہ کو دباؤں میں ڈالنے کا اب ایک بات کر دوں دیکھیں ابھی ملٹری کوٹس کا کیس لگے روح صاحب نے ذکر بھی گیا پہلے تو افسوس کے بعد اس میں فل بینچ نہیں بنا فائیو ججز کو نکال کے جو ریجنل ججمنٹ دی گئی تھی فل کوٹ ہونا چاہیے تھا اتنا امپورٹنٹ کونسٹیٹوشنل میٹر تھا آپ کا اور ساتھ اس کے یہ کیس چوبیس اپریل کو آخری دفعہ لگا تھا اور آج ستر دن ہو گئے ہیں اس کیس کو اور یہ کیس سیمیٹی فور دیس کے بعد فکس ہو رہا ہے آپ کا اب آپ امیجن کریں کہ بیٹ سیمبل کی ججمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو رات ساڑھے گیارہ بجے بھی سنا جاتا ہے دو دن کے اندر لگ جاتا ہے لیکن یہ تو بلہ تو جہا تھا یہ تو ایک کاغذ پہ سیمبل نہیں آنا تھا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا لیکن جو زندہ انسان ہیں جو ایک ایک سال سے جیل میں ہیں جو سانس لے رہے ہیں ان کا کیس لگنے میں ستر دن لگ گئے کیا اس ملک میں انسانوں کی زندگی ان کی سانس کم امپورٹنٹ ہے ایس کمپیرڈ ٹو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے یہ چیزیں سوچنے والی ہیں اور پھر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یا تو آپ لیٹر لکھ دیتے ہیں بریٹش ہائی کمیشنر کو کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک ٹھیک تھی بلکل قانون آئین کے مطابق تھی اور آپ تین دفعہ ریمارکس پاس کر دیتے ہیں کہتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اترام کے ساتھ کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی انہوں نے الیکشن نہیں کرائے آن ریکارڈ تین الیکشن کرائے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کیا اسی سکیل پہ جج کرتا ہے پی ٹی آئی کو جس طرح اے این بی کو جج کیا ہے کس طرح مسلم لیگ نواز کو جج کی ہے پیپلز پارٹی کو جج کیا ہے ہمارے ساتھ اس ملک کے سارے اداروں نے وہ سلوک کیا ہے جو آرفنز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں اچھا اس میں آخری بات آپ نے ججمنٹ دے دی اب بات ختم ہو گئی اس کا ریویو ڈیسائیڈ بھی ہو جائے گا اب اس ججمنٹ کو میری نظر میں اس ملک کی تاریخ جج کرے گی آپ اگر وہ دنیا کے سب سے لمبی کتاب جو ہے نا مارسل پاؤسٹ ہے فرنچ رائٹر ہے اس نے لکھی ہے اس کے اندر کوئی دس لاکھ کریکٹرز ہیں اتنی بڑی کتاب ہے ہزاروں پیجوں پہ اتنی بڑی کتاب بھی اگر لکھ دیں ججمنٹ کو ایسپلین کرنے کے لیے تو یہ تاریخ نے بات نہیں ماننی آپ کوٹ کے اندر تو کہہ دیں کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی آپ کی گلتی ہے لیکن اس ججمنٹ کو جج تاریخ کرے گی اور اسی سکیل پہ کرے گی اسی پیرامیٹر پہ کرے گی جس پہ مولوی تمیز و دین کیس جج ہوا جس پہ دوسوس کیس جج ہوا جلفقار علی بھٹو کیس جج ہوا نصرت بھٹو کیس جج ہوا آسمہ جلانی کیس جج ہوا کیونکہ جب بھی نظریہ ضرورت حاوی ہوا آئین اور قانون پہ وہ اس وقت تو ججمنٹ ٹھیک لگی لیکن تاریخ نے اس ججمنٹ کو نہ مانا نہ اس کو قبول کیا اور بالکل وہ کوٹ کرنے کے قابل بھی ججمنٹ نہیں بنی اور اس ججمنٹ سے اس ملکی جمہوریت کو نقصان ہوا ہے جو ہمیں تاریخ بتائے گی یہ آپ میرے الفاظ لکھ لیں باقی روکسہ بتائیں تینکیو ابو ذر صاحب آپ یہ جو اس کے علاوہ جو ایک کیس ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ونس اگین ابو ذر سے میں چاہوں گا کہ وہ اسسٹ کریں مدد کریں وہ ہے یہ جو ہمارا ریزرو سیٹس کا کیس ہے جو کہ ایکشلی تو دو تین دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن میرا خالق پشتے دو ہفتے سے چل رہا ہے اور ابھی ایک اور ہفتے کے لیے اس کو آگے ڈال دیا گیا ہے یہ قانونی تقاضے جو ہیں ان کے مطابق آگے نہیں کیا جا رہا لیکن یہ ان فیزیکل ریالٹیز کی بیسس کے اوپر آگے کیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت منفیسٹ ہو چکی ہوئی ہیں تقریباً کنسنسس ہے اس کوٹ میں کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے سپریم کوٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپیٹ کیا اور اس مس انٹرپیٹیشن کی بیسس کے اوپر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے الیکشن سیمبل بیٹ سے دپرائیب کیا بحروم کیا اور اس کے نتیجے میں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے تھے ان کو ڈس انفرنچائز کیا کنسیکونٹلی جو الیکشنز ہوئے وہ اس انڈسٹیننگ اور اس بیسس کے بھی اگر آپ آگے بڑھیں تو وہ الیکشنز جو ہیں وہ کانٹروورشل ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستانی پاپولیشن کا ایک لارچ سیگمنٹ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتا تھا اس ججمنٹ کے ذریعے آپ ان کو ڈس انفرنچائز کر چکے ہو اگر ایک شخص کو بھی ڈس انفرنچائز کیا جائے تو وہ الیکشن نہیں رہتا اس سلسلے میں یہ ڈان میں نے پکڑی ہوئی ہے آج تین جج ساہبان جو ہیں ان کے کوٹس پیس میں آئے ہوئے ہیں جسٹس اتر مینللہ نے کیا کہا ہے اس کو ضرور پڑھئے گا اس کے علاوہ جسٹس منیب صاحب نے کیا کہا ہے اس کو بھی کمپیٹ پڑھئے گا اور منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی کمپیٹ پڑھئے گا اب مسئلہ ایک ہے کہ جج ساہبان ایک طرف بلکل ورچولی ایک کنسنسس کریئٹ ہویا ہوا ہے کہ نمبر ایک چیف جسٹس صاحب کی جو ججمنٹ تھی ریگارڈنگ پی ٹی آئی آف دی بیٹ سیمبل وہ غلطی جو انہوں نے اپول کی تھی الیکشن کمیشن کی وہ غلطی اور الیکشن کمیشن اب پاکستان کی جو انٹرپیٹیشن تھی سپیم کورٹ کی ججمنٹ کی جس کی بیسلس کو پر انہوں نے جو بیٹ کا سیمبل تھا وہ ہم سے لے لیا تھا وہ بھی بالکل غلطی لیکن ہو کیا رہا ہے کورٹ میں کورٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف مجورٹی اف ججز جو ہیں ان کا یہ اپینین ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹوشنل وائلیشن کی ہے اور ان کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل تھہرایا جانا چاہیے یہ ایک مجورٹی جو ہے ججز کی اپینین سامنے آگئی ہے اس بارے میں کوئی امبگوٹی آپ کے ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے لیکن چیف جسٹس اب پاکستان جو ہیں وہ جب بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جب بھی الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل تھہرانے کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو پرسیڈنگز ہے اس کا رخ لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر کے ان کے اوپر جو پریشر ہے اس کو کم کرنے کی یا کمپلیٹلی اس کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے یہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کے بہت دورست نتائج لکھیں گے اس ججمنٹ کی بیسز کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کو جن سیٹوں سے محروم کیا گیا تھا وہ سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی اور اگر نہیں ملیں گی تو وہ کانسٹیٹوشنل وائلیشن ہوگا ایک گریویس کانسٹیٹوشنل وائلیشن ہوگا لیکن جب منصف خود انصاف کا قتل کرنا شروع کر دے تو پھر جو انصاف مانگنے والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے اس وقت اس فل کوٹ جو ہے اس کی جو پرسیڈنگز کا جو خلاصہ ہے وہ یو ہے کہ یہاں منصف جو ہے وہی آئین کی تضلیل کرنے کے اوپر طلا ہوا ہے ہماری پوری کوشش ہوگی سٹینگ بدن آور کانسٹیٹوشنل اینڈ لیگل لیمٹس کہ ہم اپنی آواز کو ان تک پہنچائیں کہ اس ملک کو چھتر سال تک انصاف سے ڈپرائیف کیا گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ آپ انصاف ہونے دیں آپ لوگوں کو ان کا رائٹ تو ووٹ جو ہے وہ ان سے نہ چینیں وہ ان کو تفیس کریں وہ ان کے پاس رہنے دیں اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کی جڑیں جو ہے وہ کھوکلی ہو جائیں گی پاکستان میں جمہوریت کا فیوچر جو ہے وہ تاریخ ہو جائے گا پاکستان میں ہیومن رائٹس کا فیوچر وہ پہلے ہی تاریخ ہے وہ جو اگر اس میں تھوڑی سی روشنی کی کرن باقی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی سو یہ ایک بلیٹنٹ مینیفیسٹیشن ہے آپ کے منصف کے پارٹیزین ہونے کی آپ کے منصف کی کانسٹیچوشن کی تظلیل کرنے کی آپ کے منصف کی رول آف لاؤ کی تظلیل کرنے کی یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری درخواست ہے ہماری مہدبانہ درخواست ہے کہ انصاف کے تقاضے آئین کے تقاضے قانون کے تقاضے پورے ہونے دیں اور لوگوں کو ان کا رائٹ ملنے دیں اور اس پارٹی کے پاس جو مینڈیٹ ہے جس کو لوگوں نے اس کو دیا ہے وہ اس تک آگے جانے دیں آپ اس کے اوپر کچھ کہہ لیجیے جنا اس میں راؤف صاحب نے بات تو کافی کر دی اس میں دو پوائنٹس بات کور کروں گا دیکھیں یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا ہے یہ ڈان اخبار میں لکھا ہوئے ڈاکٹرین آف نیسیسٹیز ایکوز ایکوز ان کوٹ روم ون اگین اب یہ ہے تو چار لائنیں اور یہ ڈان نے پچھلے اخبار میں لکھا کہ سی جے پی کامس تو ریسکیو الیکشن کمیشن سوی لاسٹو ہیڈ لائنز ہیں ڈان اخبار کی جو پاکستان پرائم نیوز پیپر ہے انگلیش پہلا کہتا ہے کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ایکوز ان دی سپریم کورٹ اگین اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ ہم دوبارہ نظریہ ضرورت کو ریوائب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کوٹ روم ون میں اب نظریہ ضرورت تھا کیا وہ یہ تھا کہ آئین کچھ کہتا ہے قانون کچھ کہتا ہے لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یہی بات آپ کے ڈان اخبار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو ریسکیو کیا جا رہے ہیں ڈان اخبار کہہ رہے ہیں تو اگر یہ چیزیں ریپورٹ ہوں گی پرائیم نیوز پیپر میں تو کیا میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے فیر ٹرائل ملے گا کیا مجھے ایلیمنٹ آف بائس تو نہیں نظر آ رہا یہ کچھ سوال ہیں جو آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں آپ لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہ پرپیٹریٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے فرس کنڈیشن ہوتی ہے ایلیمنٹ آف اگر وہ ایلیمنٹ آف اور آئین اس میں نظر نہ آ رہا ہو تو بڑا پروبلم کریٹ ہو جاتا ہے باقی یہ روز ساب نے کفی کلیر کر لیا سب جیو ڈیس میٹر ہے ہماری یہی سمیشن اس میں ہمارا آئینی رائٹ ہے کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے ریزرگ سیٹس کا ویل آف دو پیپل سپریم ہے اس نے پریویل کرنا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رائٹ جو ہے ہمیں وہ دیا جائے گا جو نظریہ ضرورت ہے اس کو فوقیت نہیں دی جائے گی آئین اور کانون پہ سیکیو ایک 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 شوٹا سا ایک اور آپ کو پتا ہے کہ ہم تین چار مہینے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلسے جلوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی شاید پتا ہو کہ ابھی تک ہمیں ایک دفعہ بھی اجازت نہیں ملی دسٹکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم وہ جلسے کر سکیں اب آکے جب ہمارا جو یہ سارا جو دراول پنڈی میں اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا جو کیس تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لینڈ کیا تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے سامنے تیفٹی کمیشنر کو اور ہمارا جو پریسیڈنٹ ہے اسلام آباد کا آمیر مغل کو ان کو ملاکار جی کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ایک تاریخ سیکٹ کریں کہ کس دن یہ جلسہ پاکستان تاریخ انصاف کا سامنے آباد میں ہو سکتا ہے سو وہ وہیں کورٹ روم میں بیٹھے اور انہوں نے جیسائٹ کیا کہ چھے تاریخ کو ترنول کے مقام کیوں پر ہم وہ جلسہ کریں گے تو کورٹ نے یہ ججمنٹ دی کہ جی یہ ان کو چھے تاریخ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اس کے بعد وہ ہمارا آمیر چھے دن ہو گئے ہیں یہ ساتھ دن ہو رہے ہیں وہ رافتے میں ہے جسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے اور آج جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں ابھی تک اس مومنٹ تک اس کو نو سی جو ہے نو ابجیکشن سیٹیفیکیٹ وہ ریٹن پورم میں نہیں ملا that means کہ ٹیکنیکلی ہم وہ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں so آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ آئین اور قانون کے دارے کے اندر رہ کے اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھنا چاہ رہی ہے اور اس کے پاس کورٹ کی بیکنگ بھی ہے آپ اس کو وہ سیاسی جدوجہد قانون اور آئین کے دارے میں رہ کے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے مجھے یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ اس جپٹی کمیشنر نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر پریشر ہے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دینی اور یہ کہ میں نے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ میری ٹرانسفر کر دیں یا میں چار تاریخ کو یہ ان کو نوبجیکشن سیٹیفیکیٹ دے دوں گا آج تین تاریخ ہے کل چار ہے آج تک تو نہیں ملا اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے یا وہ نوبجیکشن سیٹیفیکیٹ دیتا ہے یہ سٹیٹ آف سیچویشن ہے اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کے بارے میں راست کیا جو رویہ ہے بلکل سپیس تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے تقاضوں کو بالائے تاک رکھ کے اپنی پلٹیکل جدو جہد جو ہے اپنی سیاسی جدو جہد جو ہے اس کا آغاز کریں سو میری زمینی ناخداؤں سے مزارش ہو کہ یہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہے اور اگر نہ کیا گیا تو جیسا کہ آپ نے شاید پڑا ہو کہ ہماری پلٹیکل لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ جو ہے وہ کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا کلیش ہو ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بدمزگی ہو لیکن صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو ایکسرسائز کرنے کے راستے میں روڑے اٹکانے جو ہیں وہ بند کیے جائیں انپورچنیٹلی اس وقت تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جو کانسیکونسز ہوئیں گے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی وہ پھر جاستی اناصر کے اوپر جائے گی جو کہ یہ سب کام جو ہیں پردوں کے پیچھے بیٹھ کے یہ پچھلے پندرہ دن سے وہ کچھ تاؤٹس بھی لانچ ہوئے ہوئے ہیں اور دیلی بیسس کو پر جس انفرمیشن سپیٹ کی جا رہی ہے کہہ دیا میں نے کناب آپ کے یہ کل پتھر چلے گا آج رات کو بارہ ایک بجے کے بعد پتھر چلے گا جب وہاں سے نام آئے گی بلکل نہیں ہوئی میں نے کل بھی کہہ دیا کل چار پروگرانس میں آکے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کیونکہ سب لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہیں کسی کی رکنیت موطل نہیں کسی کی رکنیت موطل نہیں شراجی صاحب کی شتانی مسکرات سوری معصومانہ مسکرات کے پیچھے جو ہے سوری سلپ اپتے چاند جی بیرے پاس کوئی ایسٹالوجیکل پاوز نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ کون اس کے لئے کوشش کر رہے یہ لیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ڈیٹڈ 22nd of june 2023 termination of his membership from پاکستان تحریک انصاف this man is not a member of پاکستان تحریک انصاف he is a toady launched by the establishment to create disruption in the party پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں شراجی صاحب روز شام کو سر بیٹ کے نیرےٹی بیٹ کرنے کی پوششت کرتے بیٹس june 2023 یہ دیکھنی کسی پاکستان تحریک انصاف یہ دیکھنی ہے he is not a member of PTI end of the story thank you شکریہ